دوستو آج کا واقعہ ایک بزرگ کا بیان کردہ سچا واقعہ ہے ان بزرگ کا تعلق ہمارے کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے واقعہ سنانے کے بعد وہ بزرگ رونے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں بھی اس واقعے پر دکھی ہو گیا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ ہمارے چینل اردو کانر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں اور واقعات ہم آپ کے لئے مستقبل میں بھی پیش کرتے رہیں پچھلے دنوں میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو ہمارے جاننے والے ہیں جن کے عمر اس وقت اسی سال کے قریب ہے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی اچھا سا واقعہ سنائیے کہنے لگے کہ اب تو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ سب واقعات دماغ سے اڑ گئے ہیں بھول چکے ہیں سب کچھ میں نے جب اسرار کیا کہ بزرگوار کوئی ایسا واقعہ سنائیے جو آپ کو یاد ہو اپنے ذہن پر زور ڈالیے جب میرا اسرار بڑھا تو بزرگ ایک دم رجیتہ ہو گئے اور کہنے لگے میں تمہیں ایک بات سنا ہی دیتا ہوں یہ اس کو واقعہ سمجھ لو یا بات سمجھ لو لیکن یہ سچی بات ہے سچا واقعہ ہے کیونکہ اس کا میں خود اینی شاہد ہوں میں خود اس واقعہ کا حصہ رہ چکا ہوں پھر بزرگ نے واقعہ شروع کیا ہم کشمیر کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتے تھے بزرگ آدمی جس علاقے کا نام لے رہے تھے وہ آج کل آزاد کشمیر کے اکال گڑھ سے کچھ فاصلے پر ہے ایک گاؤں ہے اس زمانے میں یہ ہوتا کہ گاؤں کے سب لوگوں میں آپس میں بہت پیار ہوتا سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے خوشی ہوتی یا غم سب کے شرکت سانجھی ہوتی سب ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے اور ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے خاص طور پر اگر کسی گاؤں میں ماتم ہو جاتی تو سب اکٹھے مل کر کفن دفن کرتے اور کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو مل کر سفر کرتے ایک دوسرے کا ہر کام میں سا دیتے ہمارا ایک قریبی دوست عزیز تھا جس کا رام قاسم تھا اس کی ہمارے گاؤں میں کافی زمینیں تھی اپنے گاؤں میں خود حل چلاتا اور بہت محنتی تھا کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کی ایک بہن تھی جو دوسرے گاؤں میں بیہائی گئی تھی ماں باپ اس کے فوت ہو چکے تھے ایک بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قاسم کی وہ بہن جو دوسرے گاؤں میں بیائی گئی تھی اس کی زچگی یعنی بچے کی پیدائش کے دوران وفات ہو گئی اس کی موت ہو گئی خبر سن کر قاسم پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ماں باپ تو تھے نہیں اور اپنی بہن کا سب کچھ وہی تھا رو رو کر بچارہ نیم پاگل ہو گیا رات کا وقت تھا جس گاؤں میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ گاؤں ہمارے گاؤں سے پانچ کوس کے فاصلے پر تھا اس کے سسرال سے ایک آدمی صبح صبح اطلاع دینے چل پڑا تھا آنے میں اسے دیر ہو گئی اس نے ہمیں رات کے وقت ہمارے گاؤں پہنچ کر اطلاع دی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے قاسم تمہاری بہن کی وفات ہو گئی ہے قاسم اپنی بہن کی وفات کا سن کر تو بہت رو رہا تھا ہم نے اسے تسلیہ دی کہ خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا حمد کرو اور اب چل کر کفن دفن میں شریک ہو جاؤ میں اور گاؤں کے دو اور آدمیوں نے ان کے ساتھ رکھتے سفر باندھا چوتھا وہ آدمی جو ہمیں اطلاع دینے آیا تھا اور پانچواں قاسم رات کا وقت تھا اور ہم صبح ہونے تک انتظار نہیں کر سکتے تھے سردی کا موسم تھا ہم نے گرم چادریں اڑ لیں لاتھییں اٹھائیں اور ایک لالٹین ساتھ رکھ لی اور قاسم کی بہن کے گاؤں کی طرف چل پڑے لالٹین اس لیے کہ راستہ دیکھتے ہوئے جائیں گاؤں کے لوگ ہاتھ میں لاتھی ضرور رکھتے ہیں یہ گاؤں کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے تاکہ راستے میں کوئی سامب جانور وغیرہ آ جائے تو اس سے اپنا بچاؤ حفاظت میں کر سکیں اور راستے میں آنے والی جانیوں وغیرہ کو ہٹانے کے لیے لاتھی ہر طرح سے مددگار ثابت ہوتی ہے اور راتھی کے وقت سفر کی وجہ یہ تھی کہ علل صبح ہم قاسم کی بہن کے گاؤں میں پہنچ جائیں اور بخت سے جنازہ اور کفن دفن میں شریک ہو سکیں پرانا زمانہ تھا اور پیدل ہی سفر ہوتے تھے اس لیے پانچ کوز کے فاصلے پر بھی پورا پورا دن سفر میں گزر جاتا تھا قاسم بہت اداس اور رنجیتہ دکھائی دے رہا تھا اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چل رہا تھا ہم پانچ لوگ قاسم کی بہن کے گاؤں کی طرف چل پڑے گاؤں سے چلنے سے پہلے ہم کھانا وغیرہ کھا چکے تھے قاسم بچارہ تو اس کی تو بھوکی اڑ گئی اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہم جانتے تھے کہ پانچ کوز کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے ہمیں صبح و فجر تک رات سفر کرنا پڑے گا چلتے چلتے ویرانے سے گزرتے ہوئے ہم جنگل میں داخل ہو گئے سردی کا موسم تھا پورا جنگل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا سنسان اور ویران راستہ تھا گاؤں کے لوگ فطرتاں بہادر ہوتے ہیں کسی بھی آفت اور مصیبت سے ایک دم نہیں گھبراتے اور نہ ہی بھاگتے ہیں بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی حمد رکھتے ہیں سانپ اور جنگلی جانوروں سے تو آئے روز دہاتیوں کا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے مگر ہم جانتے نہیں تھے کہ ہمارا واسطہ آج کس چیز سے پڑھنے والا ہے یہ عام طور پر بہت گھنا جنگل تھا گاؤں بھی قریب قریب نہیں تھے آبادی بھی دور تھی گزر کا مشکل تھی اور راستہ نسبتاً دشوار تھا لیکن ہم نے راسترے کو اس لیے چنا تھا کہ ہم صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائیں اگر دوسرا راستہ اختیار کرتے تو صبح وقت سے پہنچنا مشکل ہو جاتا اور ہم ویسے بھی پانچ لوگ تھے اس لیے ہم ڈرے نہیں کافی فاصلات دیہ کرنے کے بعد جب ہم جنگل میں پیچوں پیچ پہنچے تو سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے یہ سوچ کر ہم پانچوں لوگ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے ہمیں اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہمیں ایک طرف سے سرسرہت کی آواز سنائی دی ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ آواز کیسی ہے ہمارا وہ ساتھی جس نے ہاتھ میں لالٹین اٹھا رکھی تھی اس نے جلدی سے لالٹین کی لوگ مزید اونچی کی اور اٹھ کر ادھر ادھر روشنی سے دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور اندھیرے میں ہم پر حملہ نہ کر دے مگر آس پاس کچھ نہیں تھا وہ ادھر ادھر دیکھ کر دوبارہ آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا کیا بات ہے کمالے کوئی جیز دکھائی دی میں نے پوچھا جی نہیں بھائی جی آس پاس تو کچھ بھی نہیں ہے شاید کوئی جنگلی جانور کہیں قریب چھپا جھاڑیوں میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا کہ ہم پر حملہ کرے ہاں یار دیکھتے رہنا اس جنگل میں بہت سے جنگلی جانور ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں مار کھا جائیں پھر ہم خاموش ہو گئے ہم پانچ کے پانچ لوگ بلکل خاموش اور اداس بیٹھے تھے کیونکہ کاسم بہت اداس تھا اسے اپنی بہن کی موت کا بہت دکھ تھا اور ہم اس کے دکھ میں برابر کے شریک تھے جتنا غم اس کو ہو سکتا تھا اتنا کوئی اور تو محسوس نہیں کر سکتا تھا مگر ہم جانتے تھے کہ اس کی اندرونی حالت کیا ہے ابھی ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک ہمیں ایک طرف سے ایسی آواز آئی جیسے بکری کا میمنا منمنا رہا ہو آواز سن کر ہم حیران رہ گئے میں نے کمالے کو اشارہ کیا کمالے اٹھ میں اور کمالا ہم دونوں اٹھے لاتھیاں سنبھالی اور لیلٹائن اٹھائے اس طرف چل پڑے جدر سے بکری کے میمنا کی آواز سنائی دی تھی آواز ابھی تک مسلسلہ رہی تھی ہم نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور دونوں اس طرف بڑھ گئے جدر سے آواز آ رہی تھی ہم چند قدم دور گئے جب وہاں پہنچے جہاں سے آواز آ رہی تھی تو بکری کے میمنا کی آواز ہمیں دائیں طرف سے آتی محسوس ہوئی ہم بڑے حران ہوئے دائیں طرف چند قدم بڑھائے تو آواز پیچھے سے آنے لگی یہ ہمارے ساتھ عجیب بات ہو رہی تھی کہ ہم جس جگہ پہنچتے آواز اس کی مخالف سمت سے آنا شروع ہو جاتی کمالا میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا بھائی جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا چلو واپس چل کر بیٹھتے ہیں میں نے اسے اشارہ کیا ہم تھک کار کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے میں نے کہا شاید کسی چرواہے کا بکری کا بچہ کہیں کھو گیا ہوگا اور اب رات کے وقت جنگل میں بھٹک رہا ہوگا پھر دوبارہ اس کے ممیانے کی آواز آئی تو قاسم اٹھ کھڑا ہوا میں دیکھتا ہوں تم لوگ بیٹھو میں نے کہا نہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں میں بھی لالٹین اٹھائے اس کے ساتھ چل پڑا میں اور قاسم اس طرف چل پڑے جدر سے آواز آ رہی تھی تلاش کرتے کرتے ہی دردر گھومتے رہے مگر کچھ نظر نہ آیا ہم بھی واپس تھا کار کر آ کر بیٹھ گئے ماحول سوگوار تھا پھر ہم سب نے فیصلہ کیا اب ہمیں اٹھ کر واپس اپنے سفر کی طرف چل پڑنا چاہیے ہم سب اٹھے اور آ کے سفر شروع کر دیا مگر تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے پھر بکری کے میمنے کی آواز آئی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہمیں آواز اسی جگہ سے آئی جس جگہ ہم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا ہم میں سے دو ساتھی پیچھے کی طرف بڑے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہاں کچھ ہو ہم تین آدمی وہیں کھڑے ہو گئے اور ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے وہ لالٹین اٹھائے اس درخت کی طرف بڑے جدر سے آواز آئی تھی جب درخت کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کچھ نہیں تھا ان دونوں میں سے ایک آدمی ذرا آگے بڑ گیا ہم دھم سادے وہیں کھڑے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک اسی آدمی کی درخت کے پیچھے گیا تھا اس کی خوفناک چیخ کی آواز پورے جنگل میں گونج اٹھی ہم تین ساتھی جو پیچھے رہ گئے تھے فوراں ان کی طرف دوڑے جب درخت کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ہم حقہ بکہ رہ گئے کہ وہ آدمی نیچے گرا ہوا تڑب رہا تھا جبکہ ہمارا دوسرا ساتھی بھی ہماری طرح ہی دنگ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں لالٹین بھی کانپ رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے ہم نے لالٹین کی روشنے میں دیکھا کہ اس آدمی کو کسی سامپ نے کٹ لیا تھا مگر سامپ کا وہاں ارد گرد کہیں وجود نہیں تھا شاید سامپ اسے کٹنے کے بعد وہاں سے فوراں غائب ہو گیا تھا ایک آدمی نیچے فوراں بیٹھ گیا اور اس نے اس کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا جہاں سامپ نے کٹا تھا لالٹین کی روشنے میں ہم نے دیکھا کہ اس کی پنڈلی کی ایک جگہ سرخ ہو چکی تھی اس جگہ پر جہاں سامپ نے کٹا تھا اس آدمی نے فوراں مو لگا کر اس کی ٹانگ سے زہر کو چوسنا شروع کر دیا اس آدمی کی پوری کوشش تھی کہ اس کی ٹانگ سے زہر کو کھینچ لے مگر وہ آدمی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کا ٹھنڈا ہو گیا وہ مر چکا تھا ہم چاروں حقہ بکہ سرناٹے میں آ گئے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم کیا ہو گیا تھا ہم چاروں ان دھائی پریشانی کے عالم میں وہیں گھڑے کے کھڑے رہ گئے کہ اب کیا کیا جائے ہمارا ایک ساتھی ہماری آنکھوں کے سامنے مر چکا تھا ہم چاروں اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ اس کی لاش کو اٹھا کر واپس گاؤں کی طرف چل پڑتے اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ چونکہ ہم آدھا رہستہ تیہ کر چکے تھے اس لیے بجائے پیچھے جانے کے آگے کی طرف بڑھ جاتے مگر مسئلہ یہ تھا کہ لاش کا کیا کرتے ابھی ہم کھڑے یہی باتیں سوچ رہے تھے کہ اچانک پھر پیچھے سے بکری کے ممیانے کی آواز سنائی دی ہم چاروں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ دو لوگ اس کی میت کو اٹھا کر واپس گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور ہم دونوں قاسم کی بہن کے گاؤں کی طرف چل پڑتے ہیں میں نے ان سے کہا اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہم نے ادھر ادھر سے درختوں کی چند ٹہنیوں کو جمع کیا اور درختوں کی چھال سے انہیں باندھ کر ایک تختہ سا بنا دیا میت کو اس پر ڈالا اور ان دو ساتھیوں کے حوالے کر دیا ایک ہمارے گاؤں کا آدمی اور دوسرا جو ہمیں اطلاع دینے آئے تھا وہ دونوں اس تیسرے آدمی کی میت اٹھا کر واپس گاؤں کی طرف چلے گئے ہم نے انہیں اچھی طرح بتا دیا تھا کہ گاؤں جا کر اس خوفناک حادثے کا ذکر کر دینا یہ بہت افسوس کی بات ہے مگر چونکہ ہمارے گاؤں کا آدمی ہے اس لیے اس کی میت کو واپس گاؤں میں فوراں پہنچانا ضروری ہے ان کو ہدایت دے کر وہاں سے رخصت کیا اور میں اور قاسم آگے کے سفر کی طرف روانہ ہو گئے بکری کے میمنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی مگر اب ہم اس کی طرف دھیان دیے بغیر آگے کی طرف بڑھ رہے تھے ہمارے دل سوکبار ہو چکے تھے اچانک ہمیں بکری کے میمنے کی آواز بہت قریب سے سنائی دی اب تو قاسم کے ساتھ ساتھ میں بھی خوفزدہ ہو گیا یہ ایسا کون سا جانور ہے جو دکھائی نہیں دے رہا مگر اس کی آواز مسلسل ہمارے کانوں میں پڑھ رہی ہے ہم دونوں ٹھٹک کر رک گئے قاسم کیا حیال ہے اس طرف چل کر دیکھیں جدر سے آواز آئی ہے میں نے قاسم سے کہا وہ بچارہ صرف ذر ہلا کر رہ گیا ہم بائیں طرف درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ گئے جدر سے بکری کے میمنے کی آواز سنائی دی تھی لالٹین ہم نے اپنے دوستوں کو دینی چاہی جو میت اٹھا کر لے گئے تھے مگر انہوں نے یہ کہہ کر لالٹین ہمارے حوالے کر دی کہ اگلا راستہ زیادہ دیکھا بھلا نہیں اس لئے لالٹین تم لوگ اپنے ساتھ لے جاؤ ہم میت اسی راستے پر لے کر جا رہے ہیں جس راستے کو ہم چل کر آئے ہیں ہمیں وہ راستہ معلوم ہے میں اور قاسم لالٹین اٹھائے ان جھانیوں کی طرف بڑھ گئے جس طرف سے ہمیں آواز آئی تھی جھانیوں کے قریب پہنچ کر ہماری نظر اچانک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے ہم نے دیکھا کہ وہ کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا میمنا تھا جو جھانیوں کے بیچ بیٹھا اپنی سرخ گہری آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا ایک لمحے کے لئے تو میں بھی ڈر گیا قاسم یہ تو عجیب و غریب بکری کا بچہ ہے اس کی آنکھیں تو دیکھو کتنی گہری سرخ ہیں میں نے لالٹین اس کے قریب کرتے ہوئے کہا ہاں یہ تو ہے ایسا حیرت انگیز بکری کا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا میرا تو خیال ہے شہباز ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے چھوڑو اسے اتنے میں بکری کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہماری طرف آہستہ آہستہ قدموں سے چلنے لگا معلوم نہیں کسی چرواہے کا کھو گیا ہوگا لیکن مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے ایسا عجیب و غریب سرخ آنکھوں والا بکری کا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا چھوڑو اسے چلو آگے چلتے ہیں کاسم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کی طرف کھینچا ہم دونوں نے بکری کے بچے کو وہیں چھوڑا اور آگے کی طرف بڑھ گئے مگر ایک عجیب بات ہوئی ہم آگے کی طرف بڑھے تو وہ بکری کا بچہ ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگا کاسم یہ تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے میں نے کہا ہاں اس کی طرف دھیان مت دو اور آگے بڑھتے رہو کاسم جو لالٹین اٹھائے ہوئے تھا آگے کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگا بکری کا وہ میمنا مسلسل ہمارے پیچھے آ رہا تھا اور اس کے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی ہم اس جنگل میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک میں نے ایک بات محسوس کی کہ بکری کا میمنا جو میں میاتے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اس کی آواز بھیانک اور بھدی ہونے لگی تھی اس بات کو خاص طور پر کاسم نے بھی محسوس کیا ہمارے دل تیز تیز دھڑکنے لگے میں نے کہا کاسم کچھ بھی ہو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا اب بکری کے بچے کی آواز انتہائی خوفناک آواز میں بدل چکی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کوئی خبیس روح پیچھے چلاتی چنگھارتی چلی آ رہی ہو اچانک وہ آواز بند ہو گئی اور ایک نسوانی عورت کی آواز سنائی دی کاسم میں تمہاری بہن ہوں کیا تم مجھے چھوڑ کر یوں چلے جاؤ گے یہ کاسم کی بہن کی آواز تھی کاسم اس کی آواز سن کر کھٹک کر رک گیا اس کے تیز چلتے چلتے قدم ایک دم سے اچانک رک گئے میں ساری صورتحال سمجھ گیا میں نے زوردار آواز میں کہا کاسم پیچھے مڑ کر مت دیکھنا ایک بار پھر وہی درد میں دوبی ہوئی کاسم کی بہن کی آواز سنائی دی کاسم میرے بھائی اور اسی دوران کاسم سے وہ غلطی سرزد ہو چکی تھی میرے کہنے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا بہن کی آواز سن کر وہ دھوکہ کھا چکا تھا جس بہن کو مرے ہوئے پندرہ گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے کاسم نے ایک دم مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا اور پیچھے ایک بھیانک کہکہ سنائی دیا کاسم سے وہ بھول ہو گئی تھی جس سے میں اسے بار بار منع کر رہا تھا ارے شہباز یہ تو بڑی بھیانک چڑیل ہے کاسم کی ڈری ہوئی آواز سنائی دی اب میں بھی پلٹ کر کاسم کے ساتھ پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا جو ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو لالٹین کی روشنی میں اس افریت کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے وہ انتہائی بھیانک قسم کی چڑیل تھی سیاہ رنگ گہری سرخ سرخ آنکھیں یہ وہی بکری کا بچہ تھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا اور جس نے بکری کے بچے کا روپ دھار رکھا تھا کاسم بھاگو چلو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا مگر قسم بچارہ تو جیسے پتھر کا بدھ بن کر رہ گیا تھا اچانک اس افریت نمان ٹائن نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور قسم کی گردن پکڑ لی میں نے قسم کو کھینچنے کی کوشش کی مگر اس چڑیل کے خونی بنجے قسم کی گردن میں پیوست ہو چکے تھے اس نے اپنے اسی ہاتھ سے قسم کو اوپر اٹھا لیا اب میرے لئے وہاں سے بھاگنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا قسم کے ہاتھ سے للٹین گر جو گی تھی قسم کی گردن کٹ گئی اور خون بہنے لگا میں اندھا دندھ پیچھے کی طرف بلٹا اور پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا پیچھے اس خونی چڑیل کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی مجھ میں جتنی طاقت تھی میں اس طاقت کا استعمال کر کے وہاں سے بھاگ رہا تھا وہ آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور پھر اچانک ایک آواز سنائی دی تم خوش قسمت ہو جو اپنے ساتھیوں میں بچ گئے ورنہ ہم سے بچ کر آج تک کوئی نہیں بھاگ سکا میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے موت میرا پیچھا کر رہی ہو میں نے چند لمحوں میں اتنا فاصلہ تیہ کر لیا جو شاید زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا میں کب تک بھاگتا رہا مجھے کچھ معلوم نہیں جنگل کب کا ختم ہو چکا تھا اب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا بھاگتے بھاگتے میں کھیتوں میں ایک جگہ گر پڑا دور آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا مجھے کچھ معلوم نہیں میں کتنی دیر بے ہوش رہا جس وقت مجھے ہوش آیا تو میں ایک کچھے گھر کے سہن میں ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور میرے آس پاس کئی دہاتی لوگ کھڑے تھے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی انہوں نے مجھے پانی پھلایا پھر مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں چند لمحے میں اپنے حواس جمع کرتا رہا اور پھر میں نے دیرے دیرے اپنے بارے میں بتایا کہ میں فلان گاؤں سے آیا ہوں اور پھر میں نے اپنا ماجرہ کہہ سنایا یہ قاسم کی بہن کے قریب گئے گاؤں تھا ان لوگوں نے مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا پھر میری حالت کچھ سم لی مگر اب بھی مجھ پر بخار کسی کیفیت تاری تھی میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے قاسم کی بہن کے گاؤں میں پہنچا دیا جائے دوپہر ہونے سے پہلے پہلے مجھے ایک تانگے پر سوار کرا کے ان دہاتیوں نے مجھے قاسم کی بہن کے گاؤں پہنچا دیا قاسم کے بہنوئی سے میری ملاقات ہوئی وہ میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے وہ پہلے ہی اپنی بیوی کی موت پر غمزادہ تھے میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور قاسم کی ناگہانی موت کے بارے میں بھی بتا دیا قاسم کے بہنوئی قاسم کی موت کا سن کر اور زیادہ غمزادہ ہو گئے پھر انہوں نے فوراں چند لوگوں کو اس جنگل کی طرف دھڑایا قاسم کی کٹی ہوئی لاش اس جنگل سے ملی میری حالت غیر ہو رہی تھی اس لئے میں چار پائی پر پڑ گیا مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت ان دونوں بہن بھائیوں کا جنازہ ہوا اور کب ان کی تدفین ہوئی جب میں اگلے روز بھی گاؤں سے واپس نہ لوٹا اور مجھے دو دن اس گاؤں میں اسی کیفیت میں گزر گئے تو میرے گاؤں سے چند لوگ آئے اور قاسم کے بہنوئی نے انہیں سارا قصہ سنایا اور میری حالت کے بارے میں بتایا ادھر ان لوگوں سے جو بات مجھے پتا چلی اس نے مجھے سر سے پاؤں تک کھلا کر رکھ دیا ہمارے وہ دو ساتھی جو ہمارے تیسرے دوست کی میت لے کر گاؤں کی طرف گئے تھے وہ دونوں بھی اسی رات جنگل میں مارے گئے تھے اور ہمارے گاؤں والوں نے ان تینوں کی لاشیں برامت گئی تھی کیونکہ اگلا پورا دن ہم گھر واپس نہیں لوٹے تھے اور ہمارے گاؤں والے ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے پھر ان تینوں کی لاشیں انہیں جنگل سے ملی میری اور قاسم کی لاش کو وہ پورا دن اس جنگل میں ڈھونڈتے رہے قاسم کی لاش انہیں اس لیے نہ مل سکی کیونکہ میری اطلاع پر قاسم کے بہنوئی نے قاسم کی لاش پہلے ہی جنگل سے اٹھوا لی تھی قاسم سمیت میرے ساتھ آنے والے چاروں ساتھی مارے گئے تھے اور اس بھیانک مکرو چڑیل کا چہرہ بار بار میری آنگوں کے سامنے آ جاتا گاؤں کے لوگ مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے میں نے دن کی روشنی میں دوسرے راستے ان کے ساتھ گاؤں جانے کی حامی بھری کیونکہ میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا گاؤں پہنچ کر میں گم سم ہو گیا جیسے مجھے سکتا سا ہو گیا ہو اسی طرح کئی روز گزر گئے آہستہ آہستہ حالت سم لی تو میں نے گاؤں والوں کو ایک ایک کر کے سارا واقعہ اسی طرح سنا دیا گاؤں کے سمجھدار لوگوں نے گاؤں کے لوگوں کو سختی سے جگل کی طرف جانے سے منع کر دیا گاؤں کے لوگ تو اس طرف سے سفر کرنے سے باز آ گئے مگر میں اپنے چاروں ساتھیوں خصوصاً قاسم کے ساتھ پیش آنے والی اس ناگہانی موت کے بارے میں سوچ کر عبدیدہ ہوتا رہا اور مجھے پورا یقین تھا ہمارے جس ساتھی کو سامپ نے کٹا تھا اسے بھی اسی مکرو چوڑیل نے سامپ کی شکل میں مارا تھا اور اس مکرو چوڑیل کی شکل کئی سانوں تک میرے دماغ سے چپ کی رہی لہٰذا تمہارے یاد کرانے پر آج مجھے یہ سارا واقعہ پھر سے یاد آ گیا مجھے ان بزرگوار کا یہ سنائے ہوا واقعہ بہت دلچسپ لگا مگر ان کے ساتھیوں کی اس طرح موت ہو جانے پر مجھے دلی دکھ محسوس ہوا تھا